ہمارا وزیٹ فری ہے ویسے تو کمپیریٹیوی کم ہی ہیں ریٹس ہمارے لیکن آپ کے تھروں اگر ویڈیو کے تھروں کے کسٹمر آئے گا تو ہم اس کا ٹین پرسنٹ مزید آپ دے رہے ہیں اب سب سے پہلے یہاں پیلہ ڈسپلی دکھا لیں جس کی بیک پہ سکرین لگی ہوئی ہے اور فرنٹ پہ بائٹ کلر کا کرٹن لگا ہوئے جس میں سنگل رنگ ڈیزائن ہے اوکی یہ ونڈو کا سائز 6x8.3 لگا ہوئے اس میں سلک یوز ہوئے ہیں پرنٹڈ میں سب سے کم رینج میں یہ فیبرک ہے جو آپ کو 550 پر یارڈ پڑے گا اس سائز میں ایک پردہ آپ کو اس فیبرک میں تقریباً 1800 میں پڑے گا 1800 میں یہ آپ کو 800 پر یارڈ پڑے گا 800 پر یارڈ یہ اسی سائز میں ایک پردہ آپ کو تقریباً 2500 کے لگ پڑ پڑے گا گزارے لائک ایک دو سال یہ نکال جاتا ہے تقریباً یہ لانگ لاسٹنگ فیبرک ہے اچھا لانگ لاسٹنگ ہے آپ اس کو مشین میں بھی واش کر سکتے ہیں جیزی اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں کہ بلائنڈز جیزی آپ ورٹیکل بلائنڈز بھی دکھا سکتے ہیں اوکی اس پلیز یہ لگے ہیں سارے جیزی اس کے اوپر آپ منی بلائنڈ دکھا دیں وانی اچھ میں اچھا ورٹیکل بلائنڈ آپ کو پر سکر فوٹ 170 پڑے گا اوکی اور اس کے بعد اوپر منی بلائنڈ ہے یہ آپ کو سکر فوٹ بھی انکٹ کرے گا اس میں یہ آپ کو چائنیز جو رول ملے گا جیزی وہ بھی دنسٹالیشن پانچ ہزار میں ملے گا اوکی اس میں پلین بھی ہیں ٹیکشڑ میں بھی ہیں ٹھیک یہ تمام ورائیٹی آپ کو مل جائے گی اوکی ٹیکشڑ میں بھی ہیں اور پلین میں بھی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ وڈا فور میں ہے جیزی اس میں بھی آپ کو پندرہ تکیبن پندرہ گلت ملے گے سلام علیکم ناظرین محمد عوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ پاکستان اس ٹائم میں موجود ہوں پنڈی انٹیریئرز پہ اور یہ انٹیریئر میں جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ کرٹنز ہیں کرٹنز کے بعد ان کے پاس جو ہے وہ بلائنڈز ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس والپیپرز ہیں اس میں ان تینوں سیکشن کو یہ ڈیل کرتے ہیں اور ان کے پاس اس میں جو ہے وہ وائیڈ رینچ ہے کرٹنز کی اگر بات آج ہے تو ان کے پاس لوکل کرٹنز بھی ہیں امپورٹیٹ کرٹنز بھی ہیں بلائنڈز میں بھی اسی طرح اور والپیپرز میں بھی اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ٹیم ہے جو رہولپنڈی اور اسلام آباد میں اگر آپ ان کو گھر میں انٹیریئر کا کام کروانا چاہتے ہیں تو یہ آ کے ان کی ٹیم اپنی پروفیشنل سروسیز دے سکتی ہے اس میں اور یہ جو ہے وہ فری آف کاسٹ انشاءاللہ ہوگی اور سب سے بہتر چیز جو ہے وہ ریٹس ہیں مارکیٹ کے کمپارٹیو لی جو ہے وہ ان کے ریٹس انشاءاللہ کافی ریزنیبل ہونے والے ہیں اور ساتھ میں ان کا میں ایڈریس آپ کے ساتھ کلیر کر دیتا ہوں یہ مین مری روڈ موتی محل پلازا میں ان کا جو سیٹ اپ ہے لیاقتباد اور مریٹ جو کے مٹ میں واقع ہے میرے ساتھ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ موجود ہوں گے اسلام علیکم ولید صاحب ولید صاحب شکریہ بہت بہت بزنس سے آپ نے قیمت وقت دیا میرے ناظرین کو فردر یہ بتائیے جو پنڈی انٹیریئر ہے وہ ایکزیکٹلی کیا ڈیل کر رہے ہیں انٹیریئر میں انٹیریئر میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس کرٹنز کی ورائٹی ہے جس میں تقریبا کافی رنج ہے آپ کو منیم پرائیس میں بھی مل جائیں گے اور جو آپ کو زیادہ پرائیس میں چاہیے اچھی کوارٹی بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس بلائنڈز کی ورائٹی ہے جس میں بینی بلائنڈز ہیں ورٹیکل ہیں رولر بلائنڈز ہیں بڈل ہیں تقریبا تمامی بلائنڈز کی ورائٹی ہمارے پاس مل جائیں گے فاقی ہماری شاپ جو مارکٹ کے اندر ہے آپ کو ریٹس جو کمپریٹیو بھی کم ہی ملیں گے اس کے علاوہ اگر ہماری ٹیم ہے آپ کی طرح پر وزٹ کرنا چاہیے پرنڈی اسلامباد میں ہمارا وزٹ فری ہے پرنڈی اسلامباد سے پاہ جب ہم وہ کیریج کے چارجز ہیں بس وہ ایک چارج کرتے ہیں میرے ناظرین کے ساتھ ریٹس وائز آپ کیا ان کو ریلیکسیشن دیں گے ویسے تو کمپریٹیو بھی کام ہی ہے ریٹس ہمارے لیکن آپ کے طرح اگر ویڈیو کے طرح کے کسٹمر آئے گا تو ہم اس کو ٹین پرسٹ مزید آف دیں گے انشاءاللہ تو ہم سٹارٹ کریں ویڈیو سب سے پہلے یہ آپ پہلے دسپلے دکھا دیں جس کی بیک پہ سکرین لگی ہوئی ہے اور فرنٹ پہ بائٹ کلر کا کٹن لگا ہوئے جس میں سنگل رینگ ڈیزائن ہے اوکے یہ وینڈو کا سائز 6x8.3 لگا ہوئے اگر سکرین کے ساتھ آپ کو یہ وینڈو چاہیے اسی سائز میں تو یہ آپ کو تقریباً ٹونٹی تھاؤزن کے لگ پڑے گی ٹونٹی تھاؤزن میں یہ کون سا فیبرک اس میں اس میں سلک یوز ہوئے ہیں پرنٹڈ میں اور بیک پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جکاڑ میں اس کی سکرین لگی ہوئی ہے اچھے یہ لوکل ہے یا ایمپورٹی ہے یہ بیک پہ لوکل لگا ہوئے اوکے اوکے کلیر ہو گیا ہے نیکسٹ بتائیے اس کے بعد ہمارے پاس یہ سلک میں پرنٹڈ میں ایک اور لگا ہوئے جس کے اوپر انگوٹھی ڈیزائن میں یہ بنا ہوئے انگوٹھی ڈیزائن انٹرسٹنگ اور اس کے بعد اس کی بیک پہ بلائنڈ لگا ہوئے اور گنزہ میں اور گنزہ میں یہ پرسکیر فوٹ کے حساب سے اس کے چارجز ہوتے ہیں بلائنڈ کے اوکے اور کرٹلز آگے جو ہے یہ فیبرک بارہ سو رو پر یارڈ ہے بارہ سو رو پر یارڈ تو کتنے میں اندازن یہ پڑ جاتا ہے اسی سائز میں اگر ونڈو آپ کو چاہیے تو بلائنڈ کے ساتھ یا آپ کے ونڈو تقریباً تھرنٹی تاؤنڈ اور سائز اگر بڑے گا یا کم ہوگا تو پرائیس میری کریں گی اوکے کلیر ہو گیا سر اس کے بعد نیکس پہ بھی ہمارے پاس فیبرک جلے یہ بارہ سو رو پر یارڈ آر ہے اوکے یہ بھی ونڈو کا سائز آلماست سیم ہی لگا ہوا ہے اگر سکرین کے ساتھ بنائیں گے تو یہ تقریباً ٹھوٹی پائپ تھاؤزنڈ میں پڑے گی اور اگر بلائنڈ کے ساتھ بنائیں گے تو یہ ٹھرٹی تھاؤزن کے لگ پڑے گی اوکے باقی اگر فیبرک اس میں آپ دکھا دیں کسٹمل کو سب سے کم رینج میں یہ فیبرک ہے جو آپ کو فائی ففٹی پر یارڈ پڑے گا فائی ففٹی پر یارڈ تو اس سائز میں کتنے کا پردہ بن جاتا ہے اس میں بیسے ہم ایک پردہ جو چار گھتے ہیں وہ ساڑھے چار فوٹ ویڈت ہوتی ہے اور ہائٹ آپ تقریباً ایبرک جو ہائٹ آپ اس سات پوٹ ہے اوکے اس سائز میں ایک پردہ آپ کو اس فیبرک میں تقریباً اٹھارہ سو میں پڑے گا اٹھارہ سو میں اس فیبرک میں اس میں کلرز کی ساڑے گا یہ تو کافی ریزنیبل ہے اس ساب سے جی جی کلرز اس میں یہ تمام مل جائیں گے تمام کلرز مل جائیں گے اوکے کلر اس کے بعد اس سے اوپر جو رینج ہے ہمارے باس یہ آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ پر یارڈ پڑے گا ایٹھ ہنڈرڈ پر یارڈ یہ اسی سائز میں ایک پردہ آپ کو تقریباً پچیس سو کے لگ بڑ پڑے گا گزارے لائک ایک دو سال یہ نکال جاتا ہے تقریباً یہ لانگ لاسٹنگ فیبرک ہے اچھا لانگ لاسٹنگ ہے آپ اس کو مشین میں بھی واش کر سکتے ہیں جی جی اس کے بعد یہ فیبرک دکھا دیں یہ ون تھاؤزنڈ پر یارڈ ہے ون تھاؤزنڈ پر یارڈ اس کی کوالٹی تو کافی بیٹر لگ رہی ہے یہ آپ کو ایک پردہ ساڑھے چار فٹ بے سات آٹھ فٹ میں تقریباً تین ہزار کے لگ بڑ پڑے گا اوکے تو آپ کے پاس کافی مطلب ورائٹی ہے ان کی کرٹنز کی جی جی کافی زیادہ ورائٹی ہے اس کے بعد ہم ویلویٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں ویلویٹ میں ہمارے پاس جو سب سے کم رینج ہے وہ 5.50 پر یارڈ والی ہے اوکے یہ جو کوالٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹویلو ہنڈڈ پر یارڈ اور یہ ایمپورٹڈ ورائٹی ہے یہ ایمپورٹڈ ورائٹی ہے اور اس میں بھی یہ سارے کلرز مل جائیں گے اچھا یہ تمام اندازن کتنے کلرز ہیں اس میں تقریباً پندرہ سے بیس کلرز تقریباً پندرہ سے بیس کلرز اگر لوکل میں آپ لیں گے سکس ہنڈڈ پار یارڈ والی تو اس میں تقریباً پیس سے بیس کلرز موجود ہیں اوکے کلیر وہ بھی آپ کو ایک کٹنز ہے تقریباً اٹھارہ سو سے بائیس کلرز موجود ہیں اور اس تابریک میں آپ بنائیں گے تو یہ تقریباً چار آزار کلرز موجود ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہارڈ گئر کی وجود ہے جس میں ٹیکچرٹ میں بھی ہے سٹیل میں بھی ہے سٹینلیس میں اور اس کے علاوہ یہ فینسی بھی روڈز وگرہ اور اینڈز وگرہ لگے ہوئے ہیں اس میں رننگ پوٹ کے حساب سے چارج کرتے ہیں اچھا مینیمم جو رننگ پوٹ ہے وہ 300 ہے میکسیمم فینسی میں تقریباً 1,1100 اندازاً آسان الفاظ میں یہ تقریباً فینسی والا کتنے میں بن جاتا ہے تقریباً نارمل جو سیز ہوتا ہے بندر کا وہ 6 فٹ ہے وہ ملٹیپلائے کر لیں 1000 سے تقریباً 6,000 جس میں ریکٹس اینڈز اور بیڈ ہوگز اور روڈ اس میں شامل ہوگا تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گئے کم از کم کتنے میں آجاتا ہے کم از کم آپ کا 300 300 اس میں مل جائے گا 3500 میں تقریباً پان جائے گا ایک مزید کرتنز آپ پتا سکتا ہے کٹلورز ہیں اگر کسٹمر ہمیں کہ ان ساتھ وزٹ کرنا ہے تو یہ تمام وزٹ کرنا ہے اورگنزا، اکرالک، اکریپ سب کچھ دکھا دیں اس کے بعد آپ کو دکھائیں کہ بلائنڈز آپ بلائنڈز بھی دکھا سکتے ہیں اوکے ڈسپلیز یہ لگے ہیں سارے جسی اس کے اوپر آپ منی بلینٹ اکھا دیں وانی اچھ میں اچھا ورٹیکل بلینٹ آپ کو پر سکر فٹ 170 پڑے گا اوکے اور اس کے بعد اوپر منی بلینٹ ہے یہ آپ کو 300 پڑے گا 300 پر سکر فٹ پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس رولر بلینٹ ہے اس میں پرنٹڈ بھی ہے اور پلین بھی ہے اوکے 300 آپ کو پر سکر فٹ پڑے گا 300 پر سکر فٹ اور ان کی کیا قوالٹی ہوتی ہے والاوے قوالٹی ان کی ایک ہی ہے باقی اس میں کلرز آپ کو مل جائیں گے کافی زیادہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ کلرز میں بھی ہے کلرز اس کے اچھا مین vein ہے یہ سارے کلرز بلینٹڈ میں بھی اور پلین میں بھی آپ کو مل جائیں گے اچھا کافی ہے اس میں بھی کلرز آپ کے پاس اس کے بعد یہ 20 ا�ız میں مینی بلیند مینی بلینڈ یہstarter ایٹی پر سکیر فٹ آپ کو مل جائے گا اس کا ڈسپلی لگا گا یہ والا جی اس میں یہ سارے کلرزات کو مل جائیں گے اس میں تمام کلرز مل جائیں گے تو اندازہ یہ جو ہوتی ہے کہ ونڈو اس میں کتنے کا بن جاتا ہے یہ یہ منیموم چارج ہوتے ہیں سولہ سکیر فٹ سولہ سکیر فٹ رولر بلینڈ آپ کا تقریباً چار ازار اٹھ سو میں بنے گا خمس دو اور باقی وہ سائز اگر پڑے گا تو اس حساب سے اڈیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ رولر بلینڈ کے سیمپلز ہیں اس کے علاوہ بھی کٹلاؤگ موجود ہیں وہ جب اگر کسمر ہمیں بلائیں گے یا ہماری طرف وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ ساری گرائٹل ان کے ساتھ ووٹس اپ پہ بھی اگر کوئی معلومات لینا چاہے تو یہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ وڈن بلینڈ ہے وڈن بلینڈ آگئے وڈن میں ایک میٹیریل آتا ہے فوکس میں وہ آپ کو پر سکیر فوٹ فائیو انڈرڈ میں مل جائے گا اور یہ وڈن جو پیور وڈ میں ہے یہ آپ کو سکس ہنڈرڈ پار سکیر فوٹ میں مل جائے گا ورٹیکل بلینڈ ہے وہ آپ کا بلینڈ چار ہزار کے لگوے بن جاتے ہیں کاؤس کا اور وڈن میں آپ کا اسی سائز میں بلینڈ جو تقریباً چھ ساڑھے چھ ہزار میں بنے گا ٹھیک ہے باقی آپ اوپر یہ زیبرا بلینڈ دکھا دیں ٹھیک یہ بھی آپ کو فور ہنڈرڈ پار سکیر فوٹ مل جائے گا ٹھیک اس کے لئے یہ باقی سیمپل ہے اس میں آپ یہ دکھا سکتے ہیں اچھا اس میں بھی کافی نشو ہے وہ ورائٹی ہے آپ کے باس جس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے دیلرہ پاک لرینگ میں اس میں تقریباً آپ کو پندرہ سے بیس کلرز ابھی نظر آئیں گے لئے یہ کے لئے قیتلوگ بھی ہمارے پاس جو پیارس بھی مل جائے گی اوکے یہ سکیر فوٹ میں چارج کرتے ہیں پنڈی اسلام آباد میں آپ کو یہ ون سیونٹی پر سکر پوٹ میں ہی ملے گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ وڈن فلور میں اس میں بھی آپ کو تقریباً پندرہ گلت ملے گی اس میں ایک ایٹ ایم ایم ہوتی ہے اور ایک بارہ ایم ایم ہوتی ہے آٹھ ایم ایم جائے وہ آپ کو تقریباً تین سور پر سکر پوٹ ملے گی ویڈ انسٹالیشن اور جو بارہ ایم ایم ہے وہ تقریباً آپ کو چار سو پر لگ بگ ملے گی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ والپیپر ہیں جی جی یہ والپیپر کی بھی کافی ورائٹی ہے آپ کے پاس اس میں یہ آپ کو چینیز جو رول ملے گا وہ بھی انسٹالیشن پانچ ہزار میں ملے گا اس میں پلین بھی ہیں ٹیکشرڈ میں بھی ہیں یہ تمام ورائٹی آپ کو ملے گی باقی اس کے علاوہ اس میں تھوڑی بہتر قولیٹی ہے چینیز میں یہ آپ کو ایک رول سات ہزار میں ملے گا سات ہزار میں ملے گا اس میں پرنٹڈ بھی ہے ٹیکچرڈ میں بھی ہیں اور پلین میں بھی ہیں زبر ایسی اس کے بعد آپ یہ کورین وال پیپر دکھا سکیں کورین وال پیپر آگئی کورین جو ایک رول آپ کو تقریباً دس ہزار میں ملے گا یہ ایک رول دس ہزار میں ہے اس میں موٹپ میں بھی ڈیزائن ہے ایک رول کا کیا سائز ہوتا ہے بائدہوئے یہ ڈیزائن میں اگر آپ لیں گے تو تقریباً چالی سے پنتالیس سکیر فٹ جگہ کور کرے گا چالی سے پنتالیس ٹھیک ہے اور اگر پلین میں لیں گے تو تقریباً پچاس سکیر فٹ جگہ کور کرے گا یعنی آپ کی نارملی اگر دس بھائی دس کی ایک وال ہے جی جی تو اس پہ آپ کے دو سے تین رول لگیں گے دو سے تین رول لگیں گے یہ بید انسٹالیشن آپ کو دس ہزار میں پڑے گا جی جی اور جو چائنیز ہے وہ آپ کو پانچ ہزار میں پڑے گا پانچ ہزار میں پڑے گا اس میں یہ آپ سنڈری بھی دکھا سکتے ہیں اس میں پوری وال کا ڈیزائن اس طرح آئے گا پوری وال کا ڈیزائن اس طرح آ جائے گا اس کے بعد یہ والا ڈیزائن دکھا دیں یہ ڈیزائن آ گیا کافی ڈیزائن ہے اور بیٹرین لیٹس چل رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہ والی پیٹ نوک دکھا دیں یہ بھی کور گیا ایک وال آپ کی تقریباً پچیس سے تیس ہزار کی لگ بک بنے گی پچیس سے تیس ہزار میں بن جائے گی تھوڑا شو کر دیں اس میں یہ سارے آپ کو مل جائیں گے یہ کسٹمر جب فیزیکلی دیکھیں گے تو ان کو چاہیز اور کورین میں فرق کریں گے ایکزیکٹلی کیمرہ میں اس طرح سے نہیں آتی فیزیکلی جب دیکھیں گے تو فردر ان کو کلیر ہو جائے گا یہ تقریباً وال فلور اس میں کتنا عرصہ تقریباً چل سکتا ہے یہ اندازہ اول تو سیپیج پر یہ لگتا نہیں ہے اور نورمل ہلکی پر کی سیپیج ہے بھی تو تقریباً یہ آپ کا سال ڈیڑ نکالے گا لیکن اگر بلکل پلین وال ہے تو آپ کے دس سال بھی نکال سکتا ہے دس سال بھی نکال سکتا ہے یعنی ٹھیک ہے پیسے پورے ہو جائیں گے اتنے عرصے میں کوئی ایسی چیز جو میرے سے پوچھنا رہے گی ویلید صاحب آپ شامل کر سکتے ہیں پیسے تو تقریباً آپ نے سبھی چیزیں کور کر لی ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ یہ لیندھیں دکھا سکتے ہیں جی جی سنگل لیندھیں لگنی ہیں ہمارے پاس یہ آپ سمجھ لیں کہ سنگل کرٹن لگا ہوئے اچھا ایک کرٹن آپ کو منیمم جو پرائس میں ملے گا وہ تقریباً پین تیس سو چار ہزار کے لگت ملے گا اور یہی چار بیچ ہے اس کا سائز ہے تقریباً سوہ چار فوٹ یہ تیار ہونے کے بعد بنے گا اچھا اور ہائٹ میں تقریباً سات فوٹ بنے گا ٹھیک ہے کافی اکنومیکل ہے اس لحاظ سے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جتنا پوسیبل تھا ولید صاحب نے آپ کے ساتھ کوشش کی ہے ایکسپلین کرنے کی ان کی سروسی راولپنڈی اور اسلام آباد میں فری آف کاؤسٹ ہیں دوسرا ہی انشاءاللہ 10% ڈسکاونٹ دیں گے اور ورائیٹی ان کے پاس کافی زیادہ ہے ایک ویڈیو میں جو ہے وہ کبر کرنا تھوڑا مشکل ہے آپ کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں فردر انفرمیشن تو ووٹس اپ پہ رابطہ کر کے آپ معلومات ان سے لے سکتے ہیں ہاپفلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اور ولید صاحب کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زین لابا